شیلینی ویڈیو اس کے اندر آپ بنانا سیکھیں گے بی بی بینی یعنی کہ نیوبورن بی بی کے لئے ٹوپی بنانا سیکھیں گے ٹویل راؤنڈز ہوں گے اور یہ ساری کے ساری ڈبل کروشے سے بنی ہیں ڈبل کروشے کا سٹچ آپ اس چینل پر سیکھ چکے ہیں بہت ایزی سمپلیسٹ سٹچ جس میں بہت آسانی سے آپ کو بھی پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اور اس سٹچ سے میں نے اس کو اس لئے بنایا سب کے لئے یہ ایزی ہو سب لوگ جو ہے وہ ایزی لی جو اس کو سٹارٹ کرنا چاہیں اس پروجیکٹ کو یا کوئی بھی چیز بنانا چاہیں وہ ایزی لی بنا سکیں تو جی مائجک رنگ سے سٹارٹ کریں گے آپ مائجک رنگ آپ کو پتہ ہے کہ آپ دو فنگرز کے گیت ریپ کرتے ہو یعن کو کروس کا سائن بنتا ہے اور پھر جو یعن آپ کی بیک پہ ہوتی ہے وہ آپ گراب کرتے ہو فنگر سے جو بیک پہ ہوتی ہے تو راؤنڈ ون کی طرف جائیں گے اور چین ون چین ٹو کریں گے اور سب سے پہلے جو مائجک رنگ ہے اس کے اندر ٹین ڈبل کروشے بنائیں گے ٹین ڈبل کروشے بیس کنسیڈر ہوگی ہماری اس ٹوپی کی ٹین ڈبل کروشے بنائیں گے 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 موسیقی ہوئی چلنج 10 ڈبل کروشز آپ بنا چکے ہیں اور کاونٹ کھلیں گے آپ سارے سٹیچز کیونکہ یہ داسی ہو اس سے کام نہ ہو کیونکہ آپ نے ایک پیٹرن فولو کرنا ہے آگے so اس کے بعد ہم سلپ سٹچ کریں گے اور نیکس ڈاؤن کی طرف بڑھیں گے نیکس ڈاؤن میں چین وان چین ٹو کریں گے اور ہر ایک سٹچ کے اندر دو دو ڈبل کروشے کریں گے کیونکہ جو ہمارا سرکل ہوتا ہے اس وقت ابھی تک ہم سرکل کو فولو کر رہے ہیں سرکل کے پیٹن کو فولو کر رہے ہیں آگے جا کے راؤنڈ فائف کے بعد جو ہے وہ یہ پروپر ٹوپی کی شیپ میں جانا شروع ہوگا یہ سرکل ابھی ہم سرکل کو فولو کر رہے ہیں تو سرکل کا رول یہی ہے کہ آپ کا جو بیس راؤنڈ ہے یعنی کہ ٹین سٹچیز ہیں اس میں اس کا ڈبل ہونا چاہیے آپ کا سیکنڈ ڈراؤن یعنی ٹوینٹی سٹچیز ہوں گے آپ کے سیکنڈ ڈراؤن میں جس کا مطلب ہے کہ ہر سٹچ کے اندر آپ کو دو دو ڈبل کروشے کرنے پڑیں گے موسیقی موسیقی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چلیں جی آپ اس کے اند تک پہنچ چکے ہیں کاؤنٹ کر لیں گے آپ اس کو 20 سٹچیز ہی ہوں کیونکہ آپ نے آپ کی بیس ٹین ہے تو آپ کی جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کے سٹچیز ٹوٹل ہونے چاہیے ٹونٹی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سکت ہوں ہمارے جو آپ کو فرس چین نظر آ رہی ہے اس میں پہلی دو جو راؤنڈ میں جاتے بھی جو چین ون چین ٹو کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے جو سب سے اوپر سٹچ نظر آئے گا اس میں راؤنڈ 3 میں سب سے پہلے چین ون چین ٹو کریں گے اور جو پہلا ہے سٹچ اس میں بنائیں گے دو دبل کروشے اور نیکسٹ کے اندر ایک بنائیں گے پہلے میں دو دوسرے میں ایک اور پھر دو اور پھر ایک اسی طرح ٹو ڈی سی ون ڈی سی یہ پیٹن ہے جو ترو آؤٹ دی ترڈ راؤنڈ ریپیٹ ہوتا رہے گا ٹو ڈبل کروشے ون ڈبل کروشے ٹو ڈبل کروشے ٹو ڈبل کروشے ٹو ڈبل کریں ٹو ڈبل کر races ٹو ڈبل کروشے ٹو ڈبل کروش موسیقی 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 اور پھر آپ سلپ کر دیں گے اور نیکس راؤنڈ کی طرف جائیں گے جو کہ ہمارا راؤنڈ فور ہے راؤنڈ فور میں سب سے پہلے چین ون چین ٹو اور فرسٹ سٹچ کے اندر 2 ڈبل کروشے کریں گے سیکنڈ اور تھرڈ کے اندر 1 ڈبل کروشے کریں گے اور یہ ہمارا پیٹرن رہے گا throughout the fourth row 2 ڈی سی 1 ڈی سی اور 1 ڈی سی اور پھر 2 ڈی سی 2 ڈی سی 1 ڈی سی 1 ڈی سی 1 2 1 1 basically پیٹرن رہے گا اب اس میں آپ 2 کریں گے نیکسٹ میں اگین 1 اور پھر 1 2 1 1 کا پیٹرن ہے جو اس راؤنڈ میں راؤنڈ نمبر 4 میں ریپیٹ ہوگا 2 موسیقی 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 سب سے پہلے چین وان چین ٹو کریں گے اور پہلا جو سٹچ ہے اس میں دو دبل کروشے بنائیں گے راؤنڈ فائف کے سٹارٹ میں سب سے پہلے ٹو ڈی سی اگلے تین سٹچز کے اندر اب ہم ون 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 کریں گے اس سہب سے راؤنڈ فائف کا پیٹرن ہوگا ٹو ون 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 یہ ریپیٹ ہوگا ٹو ون 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 اگین ٹو ون 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 اور اور ثرو آؤٹ دی رو یہی پیٹرن چلے گا ایک سٹچ میں دو دبل کروشے اگلے تین سٹچ کے اندر ون ڈبل کروشے پھر دو دبل کروشے پھر تین سٹچ کے اندر ون ڈبل کروشے یہ پیٹن ہے جو آپ کا اس رو میں چلے گا اگر آپ کو اس کی سٹلٹیز کو نہیں سمجھنا باریکیوں میں نہیں جانا تو آپ اس کو ویڈیو کو سکپ کر کے آگے تک جا سکتے ہیں جہاں پہ ہم نیکس راؤن کی طرف جائیں یہ ان کے لیے جو بلکل بگنرز ہیں ان کو ایک ایک سٹپ کر کے دکھایا جا رہا ہے اگر آپ کو اگر آپ جانتے ہیں اور یہ آپ کے لیے لینٹھی ہو رہی ہے ویڈیو بورنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو سکپ کر کے آگے جا سکتے ہیں so two one one and one موسیقی 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 اچھا جی راؤنڈ نمبر سکس ہر ایک کے اندر ون ڈیسی کریں گے ہر سٹچ کے اندر ون ڈبل کروشے کریں گے اور یہی جو رو ہے رو نمبر سکس یعنی ون ڈیسی ان ایوری سٹچ یہی ریپیٹ ہوگی اب آپ کے انٹائر پروجیکٹ پہ یہی کام کرنے بس آپ نے رو فائف تک ہی تھا جو آپ نے سیکھنا تھا اس سے آگے چونکہ جو سرکل ہے اس کی وہ آپ کا فور انچز تک بن چکے تو اس لیے اب اس کو ٹوپی کی شیپ میں ڈالنے کا وقت آ چکے اور اس کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ آپ انکریز کرنا بن کریں گے موسیقی 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 جیسے کوئی ٹوپی بنا رہے ہوں یا پھر جیسے کوئی چیز سیمٹری ہو فولڈ ہو رہی ہو ابھی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اب ہم انکریزز نہیں کہہ رہے تو کس طرح سے یہ شیپ لیتی ہے سرکل کس طرح سے شیپ لے گا ٹوپی کی اور انکریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پیٹرن پولو کرتے ہیں سرکل کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سٹچ کے اندر ہم ایک ایک ڈبل کروشے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کسی کے اندر ہم دو سٹچز دو ڈبل کروشے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر ہم ایک کر رہے ہوتے ہیں تو دو کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک سٹچ کے اندر دو ڈبل کروشے گر آپ کرو گے اس کا مطلب ہے کہ آپ انکریز کر رہے ہو ہر راؤنڈ کے ساتھ ایک سٹچ ایک یا جتنا بھی آپ کرتے ہو ڈبل کروشے ایک اس کے اندر دو ڈبل کروشے جتنا بھی کرتے جاؤ گے سٹچز انکریز ہوتے جائیں گے مطلب کہ اگر آپ نے بیس پر ٹین کیا تھا پھر آپ نے ہر سٹچ کے اندر دو دو کرنا سٹارٹ کیے تو وہ ٹوئنٹی ہو گئے تو اس کا مطلب سٹچز آپ کے انکریز ہوتے ہیں جب آپ ایک سٹچ کے اندر دو بناتے ہیں دبل کروشے یا جو بھی سٹچ آپ بنا رہے ہوں تو اس سے سٹچز انکریز ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں انکریز اب ہم انکریز نہیں کہہ رہے ہیں چونکہ ہر ایک کے اندر ایک ہی بنا رہے ہیں تو وہ اتنے ہی رہیں گے جتنا پچھلا راؤنڈ تھا بڑے گانی کچھ بھی سو یہ آپ راؤنڈ سکس کے انڈ پہ پہنچ چکے ہیں راؤنڈ سکس تھا سب کے اندر ایک ایک ڈبل کروشے کرنا آپ نے سلپ سٹچ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس نے شیپ لیا ہے چین وان چین ٹو کریں تاکہ آپ کی یہ سٹچ خراب نہ ہو اور اب آپ اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ فولڈنا سٹارٹ ہو گئی ہے ایک ٹوپی کی شکل لینا سٹارٹ کر دیا ہے اس نے دیکھیں گوڑ سے اب یہ اسی طرح فولڈ ہوتی جائے گی اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے سکس راؤنڈ ہیں اور اگر آپ اس کی میجرمنٹ کریں گے تو یہ تقریباً دھائی انچز تک نکلے گی اور ہمیں چاہیے فائی انچ ان ٹوٹل لیکن ہم اورنج کلر سے کریں گے فور انچز تک تاکہ جو برم ہے وہ ہم وائٹ سے بنا سکیں برم ہم ڈیفرنٹ کلر سے بنائیں گے تو ٹوٹل ہمیں فائی انچز چاہیے لیکن اورنج کلر سے ہم فور انچز تک ہی بنائیں گے ابھی آپ اس کو بنائیں اسی راؤنڈ کو ریپیٹ کریں جب تک کہ آپ سیم یہی راؤنڈ چلے گا جب تک کہ آپ فور انچز تک نہیں پہنچ جاتے اورنج کلر سے چلیں جیے دیکھیں اب اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ہے ہمیں چاہیے فور انچز اگر آپ اس کو میجر کریں تو یہ اگزیکٹلی فور پوائنٹ ون انچز تک ہے تو ہمیں اتنی ہی چاہیے تھی اور اب ہم بنائیں گے برم برم کیا ہوتا ہے اگر آپ یہ ٹوپی میرے پاس پڑی ہوئے اس کو دیکھیں تو یہ جو پرپل کلر سے بنا ہوئے نا بینک کے نیچے یہ برم تھی اس کی اور اور ہم اورنج کی بنائیں گے وائٹ سی برم سو سب سے پہلے تو کلر چینج کریں گے تو جو ہم نے سلپ سٹچ کیا تھا اسے کھولیں گے چین ٹو کو کھولیں گے اس لپ سٹچ کو بھی کھولیں گے تاکہ ہم دوسرا کلر لگا سکیں یہاں پر وائٹ کلر جو لاسٹ لوپ ہے اس میں ہوں انسرٹ کریں اور جو کلر آپ نے چینج کرنا ہے اس کو پکڑیں اور سلپ سٹچ اس سے کریں گے سو اس کا ایک لوپ بنائیں گے خود سے اور اسے سلپ کریں گے چین میں اچھا یہ جو اور ہی زادہ ہے نا آپ نے اس کی نوٹ لگا دی نہیں ہے پہلے اس کو کھینچ لیں تاکہ یہ پرپر شیپ میں ہے اس صفائی سے بنیں اور اب جو اس کی نوٹ ہے وہ آپ لگائیں گے اس وائٹ دھاگے کی ٹیل کے ساتھ جو آپ نے ابھی یہاں پہ اٹیچ کیا ہے چین ون چین ٹو کر لیں گے تاکہ یہ سکیور ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کی نوٹ لگائیں گے اور اس جاگے کے ساتھ تاکہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رہیں اچھا جی اب جو ہے وہ ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف اور دو روز ہم نے اور بنانی ہے ایک انچہ میں چاہیے مزید اور جو راؤنڈ سکس تھا اسی کی ریپٹیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری کی ساری آگے جتنی بھی ہوں گی راؤنڈ سکس کی ریپٹیشن ہوں گی اور راؤنڈ سکس کیا تھا ہر سٹچ کے اندر ایک ہی ڈبل کروشے کرنا آپ نے اس کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے آپ ایک ہی ڈبل کروشے کر رہے ہو اور یہ ہم کریں گے اس کو اینڈ تک یہ ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں جی اینڈنگ پہ اور لاسٹ ٹو سٹچ رہتے ہیں اس کے یہ دیکھیں اب آپ نے سلپ سٹچ کرنا ہے جو آپ کو پہلی چین اوپر نظر آ رہی ہے اس میں اور آگے ہمارا فائنل راؤنڈ ہے اسی راؤنڈ ٹوال اور سیم راؤنڈ سکس والی ریپٹیشن ہر ایک کے اندر ون ون ڈی سی کریں گے اور اسی طرح پہ جیسے آپ نے یہ کیا ہے بشلا راؤنڈ اسی طرح سب کے اندر ایک ایک سٹچ کریں گے ایک ایک ڈبل کروشے کریں گے اور اسے کمپلیٹ کریں گے اس طرح سب کے اندر ون ڈی سی کریں گے اور ون ڈبل کروشے ہر ایک کے اندر کریں گے اچھے جیس کو اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے اور اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے آپ نے جسٹ کلر چینج کیا اور وہی جو ریپیٹ کر رہے ہیں ہم راؤنڈ سکس سے آن ورڈ ابھی تک جتنا بھی کیا ہم نے سیم ہی کیا اور اس کو اب کرتے ہیں اور اند پہ ملتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ اند ہو چکے اس کا لاسٹ ٹچ پہ ہم آخری سٹچ بھی بنا لیں گے اور اس کے بعد آپ سلپ سٹچ کریں گے اور یہ آپ کی تیار ہو جائے گی توپی نیو بان کے لئے یہ پرفیکٹ سائز ہے اور اس کی میجرمنٹس ہم لیں گے ابھی دیکھتے ہیں اس کی کیا میجرمنٹس ہیں اور نیو بان کے لئے ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس کی ہائٹ 5 انچز تک چاہیے ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی اس کی ہائٹ ہے اور اس کی ہائٹ سرکمفرنس بھی دیکھیں گے کہ اس کی گولائی کتنی ہے تو چلیں جی انچز تک کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی ہائٹ رکھی ہے اس کی کتنی بنی ہے تو یہ دیکھیں ایکزیکٹلی 5 انچز جتنا میں چاہیے تھا اس کا سرکمفرنس دیکھیں گے تو اس کا سرکمفرنس ہے ٹویلو انچز سکس کٹ ڈبل کریں تو یہ ٹویلو انچز بنے گا جو سینٹی میٹر میں تقریباً ٹھرٹی پوائنٹ فائف تک جائے گا تو اتنا ہی ہوتا ہے تقریباً بچوں کے لئے جو نیو بان ہوتے ہیں ان کے لئے ہیٹ سرکمفرنس اتنا ہی ہوتا ہے اور آپ کی جو ہائٹ ہے وہ بھی آپ کو اتنی ہی چاہیے ہوتی ہے اگر کسی بچے کا ہیٹ سرکمفرنس زیادہ ہو تو یہ تھوڑی سٹرچ بھی ہو جائے گی سو جی this was our video اور i hope یہ آپ بنا لیں گے یہ project easy رہے گا آپ کے لئے موسیقی موسیقی